بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اکیس رمضان المبارک ایک عظیم ہستی جس کا نام علی بن نبی طالب کی شہادت ہوئی سترہ رمضان کو ان کو تلوار لگی اور اکیس رمضان کو ان کی شہادت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیمار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لگتا ہے میری موت کا وقت آگیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑی رنگین نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ پیشنگوئی دے دی تھی ابن ملجم نے خنجر کو ایک مہینہ تک زہر میں بھگو کے رکھا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں تھے کہ پیچھے سے خنجر سے وار کرتے ہیں سر پر مار کر کنپٹی تک اتار دیا یہاں تک کہ ان کا سفید دماغ نظر آنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پکڑو لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں اس کو خود چھوڑ دوں گا یا قتل کر دوں گا وہ میری مرضی ہے میں معاف کر دوں یا قتل کر دوں اور اگر میں مر گیا تو پھر اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصیت کی کہ اس کا مسلح نہ کرنا ایک وار سے قتل کر دینا آخر میں بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کو کھلاؤ پلاؤ اس کے آرام کا خیال کرو اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی جب تک میں زندہ ہوں کتنے عظیم اخلاق جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے حالانکہ اس قاتل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا تھا اس خنجر کو ایک ماہ تک زہر میں بھیگو کر رکھا آپ کا بچنا ناممکن ہے یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ دی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور فرمایا حسن، حسین، فاطمہ اور یہ جو سویا ہوا ہے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے جنت میں ہم ایک جگہ ہوں گے تو یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر شہادت کا واقعہ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا